السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذین کفا و سلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد برادران اسلام ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد بغرائید یعنی عیدل ازہا کا تیوار ہمارے بیچ آ جائے گا اسی کے ماہ تحت آپ لوگوں کے لئے کچھ باتیں لے کر آیا ہوں جن کو آپ سے شیئر کرنی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری باتیں ضرور سمجھ میں آئیں گی میرے بھائیوں اور دوستوں جب قربانی کے لئے جانور خریدیں تو اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو کمی نہ ہو برائی نہ ہو جس طرح ہم دنیا میں کسی دکان پر جاتے ہیں کسی شوروم میں جاتے ہیں اس کو جب گاڑی خریدتے ہیں تو اس میں اچھی طرح سے دیکھتے ہیں دائیں سائٹ اور بائیں سائٹ یعنی اس کو ہر طرح سے دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی خرابی نہ ہو کوئی اسکریچ نہ ہو اگر گاڑی میں کوئی اسکریچ لگ جاتی ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کو نہیں لیتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ دین کے لئے بھی کچھ انتظام کریں اللہ اور اس کے رسول کے لئے بھی کچھ انتظام کریں ہم کو چاہیے کہ اچھا سا اچھا خاصا تندرست سا بگرا ہم اور آپ لیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کریں میرے بھائیوں اور دوستوں چار چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر بگرے کے اندر چار چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی سب سے پہلی چیز کیا ہے اگر بگرا کانا ہے اور اس کے آنکھوں میں کوئی خرابی ہے اور خرابی میں دکھ رہی ہے ایک دم ظاہری طور پر دکھ رہی ہے تو ہماری قربانی جائز نہیں ہوگی قبول نہیں ہوگی دوسری بات کیا ہے اگر بگرا لنگڑا ہے لولا ہے اور ایک دم ظاہری طور پر دکھ رہا ہے تو اس سے بھی ہماری قربانی جائز نہیں ہوگی تیسری بات کیا ہے اگر بگرا بیمار ہے اور اس کی بیماری جائر ہو رہی ہے اس کی بیماری دکھ رہی ہے ظاہری طور پر تو اس سے بھی ہماری قربانی جائز نہیں ہوگی چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بگرا ہڈی والا ہو یعنی اس کی ہڈی بلکل دکھ رہی ہے اس کے جشم میں کوئی گوشت نہ ہو اور بلکل ایک دم بوڑھے کی دریں دکھ رہا ہو تو اس سے بھی ہماری قربانی جائز نہیں ہوگی میرے محترم بھائیو اور دوستوں یہ تھی چند باتیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری باتیں ضرور سمجھ میں آئیں گی اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین تقبل منا ان نکامت السمیوہ لا لئے